شکریہ میڈم ڈپلی سپیکر صاحبہ میں شاہ لطیف کے بیعت سے اپنی سپیچ شروع کروں گا سور ماروی میں شاہ لطیف فرماتے ہیں سید چوے کا سار منج سنبھال لنگن تا لطیف چوے لوئی لہن لال بھلو کندو بھال مین وسندہ موٹتو میڈم ڈپلی سپیکر صاحبہ ہمارے چیپنسر صاحب سید مراد علی شاہ صاحب نے فسکل یر تئیس چوبیس کا بجٹ اس حیوان میں پیش کیا جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک عوامی بجٹ اس صوبے کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے جس طرح اس صوبے میں نیچرل ڈیزاسٹر آیا جو پوری دنیا نے دیکھا کہ کس طرح کی تباہی ہمارے صوبے میں ہوئی اور ان حالات کو دیکھتے ہوئے پورے سندھ کا بجٹ جو ہے وہ پیش کیا گیا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ فسکل یر بائیس تئیس میں جو توفانی بھارشے ہوئیں اور وہ سیلاب کی صورتوں میں پورے صوبے پہ بہت زیادہ انہوں نے افیک کیا جس میں تقریباً دو اشاریہ ایک لاکھ گھر جو ہمارے تباہ ہوئے اور تین اشاریہ آٹھ لاکھ اکر جو زمین ہے وہ ہماری تباہ ہوئی اس کے علاوہ ذریعہ معاشقی کئی چیزیں جو نقصان ہوا غریبوں کا وہ بہت بڑا ایک سندھ کے لیے ایک سانیہ تھا میڈم سپیکر اس کے بعد تقریباً ایک سو سترہ اشاریہ چار ارب فلڈ کی ریلیف کے لیے اور ریہیبیلٹیشن کی ایکٹویٹیز میں سندھ حکومت نے اپنے ریسورسز سے وہ خرچ کیے ان پیسوں کے علاوہ سندھ حکومت نے تقریباً چھے مختلف پروجیکٹس یو ایس ڈالر جن کا تخمینا ہوتا ہے دو آشاریہ ایک ارب یو ایس ڈالر جو کہ ورلڈ بینک ایشین ڈیولپنٹ بینک اور اسلامک ڈیولپنٹ بینک کے ساتھ معایدے کیے جن میں فلڈ کی ریہیبیلٹیشن اور اس کی ریکنسٹرکشن کے لیے کام کرنے کے لیے وہ معایدے تحقیے گئے اسی وجہ سے میڈم سپیکر جو ہمارا بجٹ تھا اس میں اس حالات میں سارے جو ڈیولپنٹ سائٹ کے پیسے تھے یا دوسری مد میں جو بھی پیسے تھے وہ ٹرانسفر کر کے ہم نے فلڈ کی ریلیف ایکٹیوٹیز میں وہ سارے پیسے لگائے اور اس وجہ سے ہمارا جو بیجٹ ایسٹیمیٹ تھا اس میں ہمیں لور سائٹ پہ جانا پڑا ڈیولپنٹ سائٹ پہ اور ہمارا جتنا بھی ترقیاتی منصوبوں کی سکیمز تھی جو بھی کام تھے وہ سب رک گئے اس وجہ سے کافی سن صوبے کوئے کہ یہ بہت بڑا نقصان بھی اور ایک بوجھ اٹھانا پڑا فسکل یئر بائیس تئیس میں ہمارا جو بجٹ خسارہ تھا وہ تقریباً تیتیس آشارہ نو عرب کا تھا لیکن آج جو ریوائز فگرز ہمیں بجٹ بک میں نظر آ رہے ہیں تقریباً وہ خسارہ ہمارا چھبیس آشارہ دو عرب اس کا مطلب ہے کہ ہماری جو ڈیفیسٹ تھی وہ کم ہوئی جو ڈکریز ہوکے تقریباً بائیس آشارہ سات پرسنٹ ڈیفیسٹ ہوئی اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ سنگ گورنمنٹ اپنے پورے ریسورسز کو بروے کار لاتے ہوئے صوبے کی بہتری کے لیے کام کرتے ہوئے ایک بہترین طریقے سے اپنی فنڈز کا وہ استعمال کیا اور مزید نقصانات سے سندھ کو بچانے کی کوشش کی میڈم ڈیفیسٹ پیکر صاحبہ ہمارا فسکل ڈیفیسٹ 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 کا جو بجٹ سٹیٹیجی پیپر ہے جو کہ دوہزار تیسٹ سے چھبیس تک جس میں میڈیم ٹرم سٹیٹیجی اور تین سالہ رولنگ پروگرام رکھا گیا ہے جس میں سندھ گورنمنٹ اپنے ڈیویلپمنٹ منصوبے لائے گی اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک فیوچرسٹک اپروچ ہے وزیالہ صاحب کی جن کی لیڈرشپ میں کیبنٹ نے یہ فیصلے کیے اور سندھ کو ایک سسٹینبل ایک پائدار میڈیم اور لانگ ٹرم ڈیویلپمنٹ پلین سے بجٹ میں انہوں نے ایک پلین چاک آؤٹ کیا جو کہ ایک جمہوری روایات کو فالو کرتے ہوئے عوام کی بھلائی کو دیکھتے ہوئے ایک کنسٹرکٹیو قسم کا ہم نے کام کیا ہے اور اس میں حکومت سندھ اپنی اپوزیشن سے کنسٹرکٹیو جو بھی تنقید ہے وہ بھی سننے کے لیے تیار ہے جیسے وزیراہ صاحب نے کہا کہ ہاؤس اپنی تجاویز دے تو ہر میمبر کو اس میں موقع دیا گیا ہے کہ جو جو مدعذر آتی ہے تو وہ ہائلائٹ کریں اور اس میں ہم ریویو کر کے ان کی چیزوں کو بھی ہم کریک کر کے اور اس بجٹ میں شامل کریں گے پیپلز پارٹی کا ہمیشہ یہی منشور راہ ہے کہ عوام کی خدمت کرنا اور عوام کے لیے کام کرنا تو ہمارا اسی منشور کو مدعذر رکھتے ہوئے یہ منصوبہ ہم نے ہمیشہ تیہ کیا ہے کہ عوامی رائے کو ہمیشہ ترجی دی جائے اور ان کے مسائل سب سے اولین ترجی سے حل کیے جائیں میڈم ڈپٹی سپیکر صاحبہ کرنٹ ہمارا فسکل ایر کا جو بجٹ ہے اس میں ہمارے بجٹ ایکسپینڈیچر تقریباً اکتیس پرسنٹ انکریز ہوئے جو کہ پچھلے سال تقریباً ہمارا ایک ہزار سات سو تیرہ عرب کا بجٹ تھا وہ اب بڑھ کے دو ہزار دو سو سو سنتالیس عرب کا اس سال کا ہم نے بجٹ دیا ہے جس میں ہمارا کرنٹ ریونیو ایکسپینڈیچر جو کہ گروہ ہوا ہے تقریباً سترہ اشاریہ سات پرسنٹ جو بنتا ہے تقریباً ایک اشاریہ چار عرب روپے جس میں زیادہ تر انکریز ہماری جو کی گئی ہے وہ سیلری اور پینشن کے بلز میں کی گئی ہے جو کہ چھ پرسنٹ ہے انکریز اس کے علاوہ لوکل باڈیز میں جو سپیشل گرانٹ دی جاتی ہیں وہ انکریز ہوئی ہے تقریباً چار اشاریہ پانچ پرسنٹ جو کہ تقریباً اٹھائیس عرب روپے کا انکریز ہوا ہے اور اس میں لوکل باڈیز کی گرانٹ میں مختلف سکیمیں ہوتی ہیں جس میں خصوصاً کراچی کے لیے پیکجز دیے جاتے ہیں اور رورل سندھ کے لیے بھی تو سندھ حکومت اپنے پورے صوبے کو اپنے ذہن میں لاتے ہوئے یہ سب چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے اور خاص طور پر ہم لوگ کراچی کو اون کرتے ہیں کراچی ہمارا شہر ہے ہماری شہر اگ ہے تو کراچی کو ہمیشہ سی ایم صاحب نے اور پوری کیبنٹ نے ترجیز دی ہے اور آج بھی آپ دیکھیں کتنے ڈیولپنٹ سکینز ہماری کراچی شہر میں کمپلیٹ ہو چکی ہیں کچھ کمپلیشن کی طرف جا رہی ہیں تو ہماری ترجیز ہمیشہ یہی رہی ہے کہ ہمارا کراچی پروونشل ہیڈکوارٹر ہے وہ بہترین سے بہترین حالت میں ہو خوبصورت ہو تاکہ دنیا دیکھے اور اس شہر کو ہم جتنا سوارے وہ اتنی اس میں اچھی ایک آئے گی اس کے نظر آئیں گے ابھی تو شروع کیا ہے میڈم تھوڑی دے تو بولنے دیں اس کے علاوہ میڈم پولیس ڈپارٹمنٹ کا بجٹ اس میں بھی چودہ پوائنٹ پانچ پرسٹ ہم نے انکریز کیا جو کہ تقریباً ایک سو چھبیس عرب روپے یہ بہت ضروری ہے کیونکہ ہمارے صوبے میں لائن آڈر کی سٹویشن بہت خراب ہوئی ہے خاص طور پر ہمارے ڈسٹکس کشمور شکارپور گھوٹکی اور جیکو آباد یہ جو ریور انڈرس کے اردگرد جو ازلا ہیں وہاں پہ جو بیچ میں آئیلینڈز ہیں وہاں پہ ڈاکوں کا بسیرہ ہے اور ادھر سے وہ آپریٹ کرتے ہیں کیڈنیپنگ فور رینسم کرتے ہیں ہائیویز پہ جو کوچز جاتی ہیں ان کے پیسنجرز کو اغواہ کرتے ہیں یہ صرف ریور انڈرس کے ایڈجوائننگ ڈسٹکس ہیں وہاں پہ یہ حالات ہیں باقی صوبے میں قدر بہتر ہیں ہماری صورتحال اور اسی لیے اس سال سی ایم صاحب نے پولیس بجٹ کو بھی انکریز کر کے اس کو ایک سو چھبیس ارب روپے کا بڑھایا ہیلت میں اس طرح بجٹ ہمارا دس اشاریہ ایک پرسنٹ انکریز ہوا ہے جو کہ تقریباً دو سو اٹھائیس ارب روپے ہیلت میں آپ کو پتا ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ نے بہت محنت کی ہے اور میں پیشن دنوں پڑھا تھا کہ ایک امریکن لیڈی ہماری گمبرٹ ہسپٹل میں آئی جن کا کڈنی کا آپریشن تھا وہ امریکہ چھوڑ کے خیرپور میں آکے اب گمبرٹ انسٹیٹوٹ سے اپنا آپریشن کرایا اور اس کے کمنٹس تھے کہ میں اگر امریکہ میں ہوتی تو مجھے کافی مہینے ویڈ کرنا پڑتا یہاں آئی میں پرامپٹلی آکے اپنا علاج کرایا اور بڑے اچھے طریقے سے مجھے یہاں فیسلیٹیٹ کیا گیا میں اب ٹھیک ہوکے اپنے گھر جا رہی ہوں تو یہ سندھ کی ہیلتھ دپارٹمنٹ کی طرف سے بہت بڑی کامیابیاں ہیں سائیبر نائف جو ہماری ایک بہت بڑی یہاں پہ ٹیکنالوجی ہے وہ یہاں پہ فری آف کاؤس سرویس ہو رہی ہے تو اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب آپ کافی روشنی ڈالیں گے ہیلتھ میں میں اس کے علاوہ رپیر اور منٹیننس کا جو بجٹ ہے اس میں تقریباً فیفٹین پائنٹ فور پرسنٹ انکریز جو کہ تقریباً اکتالیس بلین اور پور پرو پور سوشل پروٹیکشن ایکنومک سسٹینبلیٹی انیشیٹیف جس کی تقریباً رقم سولہ اشاریہ نو عرب روپے رکھی گئی ہے ڈیولپمنٹ سائٹ پہ میڈم سپیکر صاحبہ تقریباً فیفٹی ٹو پرسنٹ انکریز ہوا ہے جو لاسٹ یر ہمارا بجٹ تھا ڈیولپمنٹ سائٹ پہ چار سو انسٹ عرب روپے تھا اب ہم نے اس کو بڑھا کے سات سو عرب روپے رکھا ہے اور اس میں ہمارا مین کنسٹیشن ریابلیٹیشن جو سیلاب زدگان سے لوگ افیکٹ ہوئے ان کی بہالی ان کی خوشحالی اور ان کے لیے بھی اینیول ڈیولپمنٹ پروگرام میں جو ہے اماؤنٹ مختص کیا گیا ہے اس کے علاوہ فورن پروجیکٹ جو ہیں اسسسٹنس کے اس میں تقریباً ہم نے دو سو چھاسٹ عرب روپے تقریباً ون نائنٹی ٹو پرسنٹ انکریز کو کیا ہے پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام اور دوسرے جو فیڈل گرانٹ سے اس میں ہمیں تقریباً بائیس عرب روپے سندھ گورنمنٹ کو ملے ہیں انفلیشن کا ریٹ جو ہے تقریباً پاکستان کا چالیس پرسنٹ ہے اور پاورٹی ریٹ سندھ کا اس دفعہ بڑا ہے ان حالات کی وجہ سے جو نیچرل ڈیزاسٹر آئے تقریباً پینتالیس آشاریہ پینتسٹ پرسنٹ بڑا ہے اور پاورٹی ریشو بھی سندھ تقریباً پچھتر پرسنٹ بڑا ہے میڈم میں باتیں تو بہت کرنی تھی انجل ڈیویلپنٹ پروگرام پہ اور دوسری ہمارے جو ایشوز ہیں لیکن کیونکہ ٹائم کم ہے اور دوسری ہمارے دوستوں نے بھی بولنا ہے تو میں آپ کا شکریہ دا کروں گا اور میں دعا کروں گا کہ یہ ہمارا اس سال کا بجٹ ایسا ہو کہ عوام کو ایک ریلیش ملے اور عوام کو سکون ملے آپ کا بیر شکریہ تینک تینک تیمور تالپور صاحب